اسلام علیکم آپ یہ فون میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ آئی فون ایکس ایپل کا اور اس کی ڈسپلی جوہنا وہ خراب ہے اور ہم تبدیل کریں گے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہلکا سا جوہنا فلیش کرتی ہے اس کے بعد بند ہو جاتی ہے اور کیسے پتا چلے کہ یہ ڈسپلی کا فارٹ ہے اس میں جوہنا یہ ایک دو جو نشانی ہیں وہ آپ کو بتا رہتا ہوں ایک تو آپ جب اس کو سائلنٹ بٹن کو آن آف کرتے ہیں تو آپ کا فون وائبریٹ کرتا ہے چھوٹا سا جھٹکا ایک وائبریشن کا دیتا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا فون جوہنا وہ چل رہا ہے اور فون پہ ڈسپلی نہیں آ رہی دوسرا اپشن جب چارجر لگاتے ہیں تو آپ کا فون چارجنگ کا ساؤنڈ دیتا ہے تو یہ اس کا جوہنا چارجنگ کا ساؤنڈ آ رہا ہے اب اس کو ہم یہ تو اندازہ ہو گیا اس کا دوسری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فون کو کبھی کبھی ایسے سٹک بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا فون سٹک ہو گیا اور اس کی وجہ سے ڈسپلی نہیں دے رہا کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر سٹک ہونے کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنفرم کرنا تو آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا لینک جوہنا وہ چیک کر لیجئے گا وہاں پہ کافی کچھ جوہنا آپ کو مل جائے گا انفرمیشن اس کے مطابع ہے اس کے رلیٹڈ کہ آپ اس کو فون فورس جوہنا ری سٹارٹ کیسے کریں گے تو کال آگئی تھی پیچ میں اب دوبارہ سے اس کو سٹارٹ گلتے ہیں فون کو میں کھول رہا ہوں اس کو کنفرمیشن اس کے بڑے احتیاط سے ایک سائیڈ پہ آپ رکھ لیں تاکہ گھومنا ہو اکثر اوقات لوگ گھوم کر رہتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیئے وہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے گا ایک تو سکرو ٹرائیور چاہیئے تھا دوسرا جس کو ہیٹ دینے کے لیے آپ گھر میں اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہیر ڈرائیور جو ہے وہ ہیوز کر سکتے ہیں اور کیونکہ ہمارے پاس ہی ہاتھ گن ہے تو میں اس سے ہلکی چیز دوں گا اگلا سٹیپ آتا ہے ایک یہ گلاس پولر یا ایک سپیشل ٹائپ کا پلائر بنا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ کے تو آپ دباتے ہیں تو اس سے بھی کھل جاتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم اٹھانے کی کوشش کریں گے اس طرح کسی بھی جگہ پر جا کے ہم اس کو ہلکا سا سہارا دیں گے اٹھانے کی کوشش کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا یہ اس کا ڈسپلی یونٹ اگر نہیں ہو رہا تو بلیڈ جو ہے نا آپ لیں کوئی بھی برانا بلیڈ اس کی جو ہے نا آپ شارپنس جو ہے اس کو ختم کر لیں اس طرح مار کے نا آپ اس کو بلیڈ کو بلکل خراب کر دیں تو اب اس کو ہم یہاں سے زور لگائیں کہ کیمرے کے سامنے کیونکہ بہت ایجی میں نہیں کر سکوں گا ویسے نارملی یہ بہت جو آسانی سے کھل جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم بلیڈ ڈالیں گے اس کا تو یہاں پہ گیپ جب بن جائے گا تو بلیڈ ڈالنا آسان ہو جائے گا لیکن ابھی گیپ نہیں بن رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہیٹ ہم ہم دی ہے تو دوبارہ سے ہیٹ دیتے ہیں تو اب کافی یہ جو ہنا ہیٹ دے چکے ہم میں دوسرا پرانا پلیٹ یوز کروں گا کیونکہ وہ بلیڈ ڈالنا آسانی سے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم جانا اٹھا لیں یا اس کی تو یہاں پہ بلیڈ ڈال کے اب اس کو ہم جانا ایک پلاستر کا کوئی چیز لیں گے یہ تیز ہوگی تھوڑی سی تو یہ ڈالیں گے ابھی یہ پلاستر کی چیز کوئی بھی نیچے جار نہیں رہی کیونکہ جگہ کم ہے تھوڑی سی زیادہ سپیس بناتے ہیں صرف یہ پارٹی اس کا مشکل ہے اس کو اگر ایزی لی مجھے یہ کیمرے کے نیچے نہ کرنا پڑتا تو میں اس کو بہت آسانی سے کھور سکتا تھا اب یہاں پہ جو ہنا میں نے یہ پلاستر کا ٹول ڈال دیا ہلکا سا اس کو میں اسے لے کے جاؤں گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان اس کو آپ نے زیادہ اندر نہیں پیجنا ٹھیک ہے صرف اس کا یہ کنارے کے نیچے نیچے رہے تو اس کو آپ نے ہلکا ہلکا گھوماتے جانا ہے اور پہلے اس کو ہیر دے دینا ہے کافی تاکہ آپ کا جو ڈسپلی ہے یہ آپ کے جو کنارے سے دور ہو جائے کون کے اس کی گریپ چھوڑ دے تو یہاں سے بھی اس کو اٹھا دینا ہے اور پھر بتا رہا ہوں کہ زیادہ اندر نہیں کرنا اس کو کیونکہ اندر یہ جو ہنا نیچے سے کوئی بھی نقصان کر سکتا ہے فون کا تو آپ اس کو کم سے کم اندر بھیجیں تو اب اس کو یہ جب دیکھ رہے ہیں ڈسپلی اٹھ گئی ہوئی ہے تو ہلکا سا ایسے اٹھائیں اور پھر اوپر سے تھوڑا سا پیچھے کریں اگر یہاں سے آپ کی ڈسپلی حرکت کر رہی ہے تو نہیں تو پھر یہاں پہ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں ادھر سے بھی نہیں اٹھانا کیوں ہاں تو یہاں پہ اس کی جو ہنا سٹرپ لگی ہوئی ہے اوپر سے اس کو نکال لیں اس کے لوگ ہیں یہ دو لوگ آپ دیکھیں تین ہیں یہ تین لوگ ہیں اوپر بارڈی کے ساتھ پسے ہوتے ہیں دوسرا یہ چیز اس کی جو ہنا اس کو ہم کار دیتے ہیں ایک یہ فلیکس ہے اس کا کیا رکھنا ہے دو یہ اندر سکرین کی لگی ہوئی ہیں تو اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ اس کو ایسے اٹھا لیا اور اب اس کو ہم نے جو ہنا اس کی سکرو یہ کھولنے ہیں یاد رہے کہ یہ سکرو آپ نے جہاں سے کھولنا وہیں تے لگانا ہے اگر آپ گلتی کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنے فون کو ڈیمیج کر بیٹھیں گے کیونکہ یہ سکرو سائز میں مختلف اپنے فون کو ڈیمیج کرتے ہیں اپنے فون کے اپنا ہاتھ کم از کم ہی استعمال کریں کیونکہ جہاں پہ بھی آپ ہاتھ ٹچ کریں گے نشان بنتے جائیں گے تو یہ چھوٹا سکرو ہے اس کو میں سائیڈ پہ رکھ لیتا ہوں یہ سکرو بہت لمبا ہے اس کو اٹھا کے اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں کافی لمبا ہے یہ تو اب میں ترطیب وائز ان کو رکھتا جاتا ہوں اس کی سپورٹ لگی ہوئی ہے سکرین کو دبا کے رکھنے کے لیے اب اگلا اپشن آتا ہے کہ اس کو ہم اس فلیکس کو اتار کے سائیڈ پہ کر دیں تاکہ ہم سکرین کو سائیڈ پہ کر لیں اس کی جو ہے نا سٹرپ دیکھتے ہیں کون سی ہے یہ ہے تو آسانی سے اس کو آپ ناکھن سے اتار لیں یا آپ کسی بلاسٹر کی چیز یا لوہے کی یہ چیز جو میں یوز کر رہا ہوں ٹویزر ہے اس کی نوک بہت شارپ نہیں ہے اس لیے میں یوز کر رہا ہوں اور یہاں سے اس کی اتار لیتے ہیں ٹیچ والا کنکٹر یہ خیال رکھنا ہے کنکٹر خراب نہ ہو تو یہ ہے چیز ڈسپلی اس کو ہم سائیڈ پہ کریں گے ایک بار بعد میں یہ کھولیں گے اس کے اوپر والا ایسا پہلے ہم ڈسپلی چیک کرتے ہیں فون پہ لگا کے دوسری نئی ڈسپلی یہ اس کی بیٹری کا کنکٹر ہے اس کو میں ڈسکنکٹ کر رہا ہوں تاکہ فون بند ہو جائے اور مجھر پہ لیتے ہیں